موسیقی وہ شخص ہے جو تقریباً ہر اپیسوڈ میں ایک نئی شکل نئی آواز نئی شخصیت کے ساتھ موجود ہوتا تھا اور بڑا اسرار تھا لوگوں کا کہ ہمیں علی میر سے ملوائیں علی میر کی اصل شکل ہی دکھا دیں کہ وہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے چنانچہ آج سب سے پہلے ہمارا مہمان علی میر آپ کے سامنے اس ہاتھ سیٹ پہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ شو دو حصوں پر مشتمل ہے یہ سٹریچ ہوگا کل بھی آج آپ دیکھیں گے اور اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کو کل دکھائیں گے کیونکہ سنچری سپیشل کو ایک شو میں سمونا نممکن تھا ہم اس میں سخاوت ناز سے پہلی دفعہ آپ نے یہ نام شو میں سنا ہوگا کہ سخاوت ناز بھی ایک کریکٹر ہے جیدے کے نام سے جو جانا جاتا ہے بڑا مہان ایکٹر ہے بڑا خوبصورت اور پیارا ساتھی ہے ہمارا ہمارے کور گروپ کا حصہ ہے پہلے شو سے موجود تھا یہ علی میر تو بعد میں شامل ہوا ہے امان اللہ صاحب جو کسی تعرف کے متاج نہیں وہ بھی آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے آپ جو سوال انہیں بطور پرسن امان اللہ بطور سخاوت ناز کرنا چاہے ادھر یہ البیلوں کی جوڑی بیٹھی ہے یہ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں جو ریسنٹلی انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا اور ایک ہنی البیلہ ہے دوسرا سلیم البیلہ ہے جوڑی سوڑا سوڑی ہے گی جی میرے علی بھئی آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا پیشہ انجیننگ ہے تو میڈیا میں نے کوئی حادثہ تھا یا بقاعدہ پلیننگ تھی اس کی پہلے سے یہ تو ایک لمبی چوڑی گانی ہے پہلے ایک دوسرے چینل پر تھے میں بھی لمبے پہا کے سنا دے ہو نہیں نہیں میں بھی چاہوں گا کیونکہ یقین کیجئے مجھے بھی بہت کم پتہ ہے ہمیں وقت ہی نہیں ملتا خبرناک سے فرصت نہیں ملتی یہ تفصیلی جواب دیجئے تو ایک دوسرے چینل پر تھے تو وہاں سے ایک شو بھائی دوسرے چینل پر کیسے پہنچے نہیں جی پاس چہاری سے اچھوڑ گئے نہیں پہ سامنے چینل تھی اچھا یار بات کریں تو وہ ایک نیزی چینل پر ایک ماننگ شو آیا کرتا تھا انہوں نے کچھ کارٹونز بنانے تھے اب اس کے لیے یہ ہوا کہ ایک بندہ تھا ان میں جو مجھے جانتا تھا تو وہ اچھا ڈسپلی ہوا اچھا ڈسپلی ہوا تو انہوں نے وہ ہمارا پروجیکٹ جو تھا وہ اپروف کر دیا پھر ہم نے شروع کر دیا پھر ایک سیزن کیا دوسرا کیا تیسرا کیا وہ کلک ہو گیا اس کے بعد پھر جیو نے بلا لیا یہ آپ اس وقت رہتے کراچی ہی؟ جی کراچی میں نے کہا تھا اچھا اور اس سے پہلے آپ ازاد کشمیر سے سے مزفر آباد سے تعلق تھا مزفر آباد سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ ٹیلنٹ کی اپنی ایک چمک دمک ہوتی ہے ایک اپنی اٹریکشن ہوتی ہے اور وہ جہاں بھی ہوتا ہے اسے اہل نظر مل جاتے ہیں جوہری مل جاتے ہیں وہ اپنے مقام پہ پہنچتا ہے اس سٹرگل میں فراتین وزرات یہ بات بڑی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ وہ ریٹ ریس کا حصہ نہیں بننا چاہیے اوور ایمبیشیس نہیں ہونا چاہیے کہ بہر صورت کامیابی لینی ہے تحمل اور اتمنان سے اپنی جگہ پہ کڑے ہو جائیں جس نے آپ کو ٹیلنٹ دی ہے نا وہ آپ کو اپرچونٹی بھی دے گا جی اس کے علاوہ جی میرا کوئشن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کافی کریکٹر کی ہیں آپ کا اس میں فیور کریکٹر کونس ہے میرا آل ٹائم فیوریٹ جو ہے مشرف ہوگا نہیں نہیں وہ گلانی گلانی صاحب کی جو ڈمی ہے اور وہ جو ہے وہ فیوریٹ ہے اور اس کو بڑا انجوائے کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایکسنٹ ایسا ہے کہ آپ کو بڑا ٹائم مل جاتا ہے سوچنے کا ساتھ ساتھ آپ کو ایک کوسچن تھو کرتے ہیں تو مجھے جواب دینے کے لیے جو جتنی دیر میں وہ آب 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 یہ کر رہا تھا مجھے سوچنے کا موقع مل جاتا ہے جو آپ کہہ دوں لیکن تمہیں یہ پتہ ہے کہ تمہاری اس بدحرکتی کی وجہ سے وہ میرے ساتھ سخت ناراض ہے تو آپ پھر ان کو کیسے منائیں گے ملت تم ان کی جان چھوڑ دو تو وہ مان جائیں گے تو تم ہاتھ ہولا رکھو ان کے ساتھ جی آپ کو اس سارے ٹائم میں آفتاب صاحب سے کتنی دفعہ ڈانٹ پڑی ہے یہ پوچھیں کتنی بڑا ڈانٹ نہیں پڑی ہے روح زمین پر کوئی ایسا ہے جس کو آفتاب صاحب سے ڈانٹ نہیں چاہیے اچھا آپ یہ دیکھئے کہ اس کے کام میں نکھار کتنا ہے آج علی میر ایک آئیکون بنا ہو ہے میں نے اگر اس فیلڈ کے اوپر کبھی کتاب لکھنی ہو تو اس کے ٹائٹل پر میں صرف اس کی تصویر دوں گا تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ قسم کھا کے گئے میں جو بات کر رہا ہوں جب بات آن ائر ہوتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے یہ ہلفیا بات ہے تو میں سمجھتا ہوں دس فیصد رول کم از کم میری ڈانٹ ڈپٹ کا ہے ساری دا مطلب تو ہم دیکھ ڈانٹ چینڈ نہیں تصحیح رہتے دھتا اڈیڈ ڈانگا ہوں کیلنی تصحت آجیڑے شو جہا آپ سمجھتا ہم سوڈ نہیں پایا دے کاری لائے جہا دی وہ تو بہت ڈاڈ پائی ہے آفتا آف سمجھتا ہے مٹی چینڈ بیٹھیں ہوئے جی آپ ہمیشہ یہاں ڈمی میں بیٹھتے ہیں آج آپ کو ایک انسان بن کے بیٹھنا اریجنل لکھتے میں کیسا لگ رہا ہے لیکن ہم جھ لگ رہا ہے مختلف ایکسنٹس میں اور مختلف گیٹ اپس میں وہ جو دیکھتے ہیں اتنے باریکی سے تو پھر ان کو لگتا ہے کہ یہ یہاں پر ادھر سے مل رہا ہے ادھر سے مل رہا ہے تمہارا دل بھی بیچ میں کر رہا ہے کہیں کہیں وای آتی کرنے کو مجھے محسوس ہوتا ہے تم پر تولتے ہو لیکن پھر کوئی سوال آ جاتا ہے جس دن سارے کریکٹر مکس ہو گئے کہیں شارٹ سرکٹ ہی نہ ہو گئی ہم نے ایک آت دفعہ پرائیوٹ محفلوں میں اس سے ریکویسٹ کر کے شارٹ سرکٹنگ کروائی ہوئی ہے یہ اس میں بھی ادھر طولہ رکھتا ہے بندہ ادھر سے کہ پیسے لینے سے کر لینے تو میں تپر رحمار ملک بن کے نکڑ گیا جب آپ کریکٹرز میں ہوتے ہیں تب آپ زیادہ کانفیڈنٹ لگ رہے ہوتے ہیں تو اتنی نوست مطلب ہم لوگوں کو زیادہ نوٹس ہم لوگ زیادہ کر پا رہے ہیں ٹھیک آپ نے نوٹس کیا جتنا مرضی کوئی پہلوان ریسلر کیوں نہ ہو جب وہ دولہ بنا ہوتا ہے نا تو اس کے چیرے پر ہوایاں اڑ رہی ہوتی ہیں ریسے بین کا رشتہ مانگا رہا ہے تو اس وقت یہ پہلے اگر رشتہ ہو رہا ہے لگنا رشتہ ہو رہا ہے تو ناروالو ساسو بیکھنائی مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ایسی کو بات ہے لیکن مجھے بھی لگ رہا ہے آپ کو بھی لگ رہا ہے سب کو لگ رہا ہے حقیقتا یہ ایک چیز میں آج انکشاف کر رہا ہوں اور یہ میرے لیے بھی بہت بڑا انکشاف تھا کہ ریل لائف میں یہ صاحب اس قدر شرمیلے ہیں اس قدر نفیس اور اس قدر دھیمے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں اور یہ اپنی کسریں نکالتے ہیں جب یہاں بیٹھ کر کوئی سیاستدان بن کے آتے ہیں تو پھر آپ نہیں کمینگی ہو دے ویچے ظاہر کر دو تو یہ شرمیلہ ہے اور اس کا اصل روپ یہی ہے سر یہ کہتا ہے دینگی سے ٹرنے کی کوئی بات نہیں دینگی ایسی ہو پانکے پٹھایا ہے میں نے ناز چیتا بایا تو کوڈیر کا مو ہے دینگی یہ اچھا یہ بہتگی کرتا ہے آمان اللہ کے خلاف اور خبیادہ بگرنا پڑھتا ہے میٹریال پیلے تو وہ نہ کچھ نہ آئی کیا کرتے تم انہوں کہہ لیا کرتے وہ دو میں مینو ہے ہندی پہندے یا میں فکیر نوں کتے پہندے بری مثال ہے پوچھ کے بات دے کیا میں آپ کو کٹ سکتا ہوں کیوں اچھا بڑے شیمپو شنبو کیتا ہے سلیمال بیلے لے تو پھر ساتھا ہی لگ رہے مٹ ہوش کمار لگ رہے موہ ستھا تھا ستھی بیلیر کا موہ یار یہ کیا ستھی بیلیر لگتا ہے بال بے سوٹ بے لگتا ہے چیر رو ٹی بی ہوئی کتنے ازاد ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا